السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوگے اور دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہی رہے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کا استقبال ہے میرے اس چینل میں پیارے ناظرین اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہے اور آپ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل گھبرانی کی ضرورت نہیں اس کے لئے یہ مجرب اور پاورفل نقش ہے یا پھر آپ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن کچھ دن سے ایسا ہوا کہ وہ آپ سے بات نہیں کر رہی ہے آپ کو اس نے بلوک کر دیا ہے یا وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے یا وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے دونوں کی کوئی بھی پروبلم ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب نقش ہے اور اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس لڑکی کے دل میں میری اس طرح محبت پیدا ہو جائے کہ وہ صرف میرے بارے میں سوچیں میرے علاوہ وہ کسی کا تصور نہ کریں میرے علاوہ اس کے دل میں کسی کا بھی خیال بالکل نہ آئے تو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے الحمدللہ جن لوگوں نے اس نقش کو بنایا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے اس کے اندر انہیں کامیابی ملی ہے اور ان کا جو پیار ہے وہ ہمیشہ کے لئے ان کے پاس آیا ہے تو پیارے ناظرین آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طرح اس نقش کو استعمال کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں اس نقش کو آپ کو بنانا نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو اس کی فوٹو کوپی کرانی ہے فوٹو کوپی کروا کر آپ کو اس سے نکلوا لینا ہے اس کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہے دیکھیں ہمارے بہت سے بہنیں ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھنا نہیں جانتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو وہ ان پروبلم میں رہتے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے آپ بلکل پریشان نہ ہو کیونکہ میں آپ کے لیے وہ نقش لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کو بلکل بنانا نہیں ہے کچھ نہیں آپ کو کرنا ہے صرف اور صرف آپ کو اس کی فوٹو کوپی نکلوا لینی ہے اور فوٹو کوپی نکلوانے کے بعد آپ کو اسے اپنے کام میں لانا ہے اگر آپ نے بلکل اسی طرح جس طرح میں آپ کو یہ بتاؤں گا اسی طرح آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر سو پرسنٹ کامیابی ملے گی اور اگر آپ اس میں کچھ گلتی کرو گے کچھ چھوڑو گے یا پھر آپ اسے صحیح سے استعمال نہیں کرو گے تو دیکھیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو اس لیے آپ صرف اور صرف پانچ چھ منٹ ویڈیو اچھے سے دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپنے کام میں اس نقش کو لائے اور اسی استعمال کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کا پیار ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہوگا اور وہ آپ کے وش میں ہوگا چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس نقش کا کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ آپ اس کی فوٹو کوپی ایک نکلوالے فوٹو کوپی نکلوانے کے بعد آپ کو بس یہاں پر ایک اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پر اس کا نام آپ کو لکھ دینا ہے یہ اور یہ نام آپ کو لکھنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کی امی کا نام لکھنا ہے اور اگر آپ اس کے امی کا نام نہیں جانتے ہیں آپ کو اس کے امی کا نام نہیں پتا ہے آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ لفظ یہاں پر لکھنا ہے اگر اس کے امی کا نام آپ کو نہیں پتا ہے ہوا یہ آپ کو نام لکھ دینا ہے دیکھیں میں دوبارہ پھر آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں ہوا یہ آپ کو نام لکھنا ہے یہاں پر اگر نام نہیں پتا ہے اور اگر اس کے امی کا نام آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر اس کے امی کا نام ہی لکھنا ہے تو آپ کو یہ لکھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس نقش کو اس طرح فولڈ کر لیں اس طرح کر کر اسے فولڈ کر لیں اور فولڈ کرنے کے بعد آپ اپنے بستر کے جو تکیہ ہے جس پر آپ روزانہ لیٹتے ہیں اس تکیہ کے اندر آپ اس کو ڈال دیں اس نقش کو ایسے کر کر اس تکیہ کے اندر ڈال دیں اور رات کو جب بھی آپ سونے کا ارادہ کرے جب بھی آپ اس بستر پر لیٹ جائے تو اس تکیہ کو آپ کو اپنے سر کے نیچے ہی رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے تکیہ پر لیٹیں نہیں آپ کو اپنے اس تکیہ کو اپنے سر کے نیچے رکھ لینا ہے سر کے نیچے رکھنے کے بعد اس کے بارے میں تصور کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے اور آپ کو صرف اور صرف اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سوچنی ہیں گندی بات نہیں سوچنی ہے کیونکہ یہ عمل سچی محبت کے لیے ہے ناجائز محبت کے لیے یہ نہیں ہے گندی محبت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جائز محبت کے لیے ہے اور یہ سچی محبت کے لیے ہے تو اس لیے آپ کو اچھے اچھی باتیں اس کے بارے میں سوچنی ہیں اور ایسے یہ آپ کو سوچتے سوچتے اس کے بارے میں سو جانا ہے تو پیارے ناظرین اس طرح سے آپ کو یہ کام کرنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے میں اسی وجہ سے اس کو لے کر آیا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سی بہنیں اور ہمارے بہت سی بھائی اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ان سے لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا تو اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کرے کس طرح نقش بنائے تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں بس آپ کو جس طرح میں نے بتایا ہے فوٹو کوپی نکلوا کر بس صرف اس پر آپ کو نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اسے تکیے میں رکھ لینا ہے جس طرح میں نے بتایا آپ کو بلکل اسی طرح آپ کو یہ کرنا ہے پیارے ناظرین صرف اور صرف یہ آپ کو سات دن تک کرنا ہے سات دن تک آپ اسے تعویز کو اپنے تکیے سے نہ نکالے بس آپ اس پر سات دن تک ایسے ہی سوتے رہے جب آپ کے سات دن مکمل ہو جائے مجھے تو امید ہے کہ سات دن سے پہلے ہی آپ کو اس کا ریجلٹ مل جائے گا انشاءاللہ اور اگر سات دن سے پہلے نہ ملے تو پورے سات دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا وہ بہترین ریجلٹ ملے گا کہ آپ کا محبوب آپ کے پیار میں تڑپ جائے گا آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا اور صرف اور صرف اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی آپ کا پیار ہوگا اس کے علاوہ وہ کسی کے بارے میں بلکل نہیں سوچے گا تو پیارے ناظرین اس عمل کو آپ کو اس طرح کرنا ہے اور آپ کو اس عمل کو شروع کرنے کے لیے اجازت کی سخت ضرورت ہے بغیر اجازت کے آپ اس کام کو نہیں کر سکتے اجازت لینے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور ایک کمنٹ لکھنا ہوگا اس کمنٹ میں آپ کو یہ تو اپنا نام ڈالنا ہے یا آپ وہاں پر لکھنا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے کرے گے انشاءاللہ جو بھی آپ کی پروبلم ہیں وہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے ختم ہو جائے گی اور آپ کا محبوب صرف آپ کے بارے میں ہی سوچے گا اور آپ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پیارے ناظرین اس کا ٹائم آپ سنتے جائیے اس کا ٹائم صرف اور صرف میں نے آپ کو بتا دیا رات کے وقت کا ہے رات کے ٹائم ہی آپ کو یہ کام کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ دن میں کسی ٹائم سوئے تو اس وقت اسے ڈال لیں نہیں آپ کو صرف یہ رات کے وقت کرنا ہے اور رات کے علاوہ کسی بھی ٹائم میں آپ کو اسے نقش کو اس میں اپنے تکیے میں نہیں ڈالنا ہے ان آپ اسے بنائیے استعمال کیجئے اور اپنی محبت کو پائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک